اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید و خیری سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کے بارے میں کہ جس کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے گجنوالا کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے مطلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں گجنوالا شمالی پنجاب پاکستان کا ایک سنتی شہر ہے اور جلوہور سے تقریباً سات کلومیٹر دور پشاور کی جانب واقع ہے دوزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق عبادی کے لحاظ سے ملپ کا پانچوں بڑا شہر ہے اور اس کی سطح سمندر سے بلندی دو سو اکتیس میٹر ہے گجنوالا کراچی اور فیصلہ باد کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی شہر ہے اس شہر میں سکھ مذہب کے مقدس گردوارے بھی موجود ہیں اور مہاراجہ رنجیس سنگھ کی مڑی بھی اسی شہر میں شیرانوالے باہ کے قریب ہے تو دوستو اب ہم جانیں گے گجنوالا کے چند تاریخی حقائق نمبر ایک امپیڈیل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گجنوالا کو گجنوالا کو گجنوالے آباد کیا جو کشمیر کی پہاڑوں پر رہتے تھے اور بعد میں ایران کے شرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خان پور شانسی رکھا تاہم بعد میں اس کا پرانا نام بحال ہو کر گجنوالا ہو گیا نمبر دو منشی گوپال داس اور عطا محمد تاریخ گجنوالا میں اور عزت اللہ تاریخ ہمارا پنجاب میں اپنی تحقیقات کے سمرات یوں سامنے لاتے ہیں کسی مصنط تاریخ سے عبادی اس کی صحیح معلوم نہیں ہوئی روایت ہے کہ پانچ سو برس گزرے جب اس کو خان جاٹ اور شانسی نے بصورت گاؤں عباد کر کے اس کا نام خان پور شانسی رکھا صدیوں پیشتر اس شہر کی بنیاد خان جان شانسی نے رکھی تو اس وقت یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا خان شانسی کے نام پر ہی یہ قصبہ مدت تک خان پور شانسی کہلاتا رہا نمبر تین ایک وقت ایسا آیا کہ نواہی دہات کے گجروں اور خان جان شانسی کے تعلقات میں کشیگی پیدا ہو گئی خان شانسی نے اپنی ریاست کو وسط دینے کے لیے اردگرد کے گجر جاٹوں کے دہات کو برباد کر دیا گجر سرداروں نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جتھا بندی کی اور مختلف گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کر خان جان کا مقابلہ شروع کر دیا خان جان شانسی کی فوج اور گجر گروہوں میں جگہ جگہ تصادم ہونے لگے گجروں نے آئے دن خان پور پر شب خون ماننے شروع کر دیئے گجروں اور شانسیوں کے درمیان تقریباً پانچ سال تک یہ خون ریزی تصادم جاری رہا جن کی وجہ سے شانسی سردار کے شہر پر گریفت کمزور ہو گئی اس سے فائدہ اٹھا کر گجر جاٹوں نے خان پور شانسی کو چاروں طرف سے گھے لیا ایک روایت کے مطابق چھچھاں والی موجودہ فرید ٹاؤن خان شانسی کو شکست ہوئی اور وہ خان پور کو چھوڑ کر بھاگ نکلا گجر جاٹوں نے خان پور پر قابض ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا خان پور سے یہ شہر گجرہ والا بن گیا نمبر چار اس شہر کے سات دروازے تھے یعنی سیال کوٹی گیٹ ایمنہ بادی گیٹ کھیالی گیٹ تھاکر سنگ گیٹ لہوری گیٹ گرجاکی گیٹ اور خجور منڈی گیٹ زیلہ نازم فیاض احمد چٹھا نے اس تاریخی مقامات کے بحالی میں گہری دلچسپی لی انہوں نے ڈسٹرک ٹاؤن پلاننگ آفیسر کو تشکیص اور تخمینے کی تیاری کا کام سوپا جو کہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور ابتدائی رپورٹس اور فائلیں ابھی تک پی ڈابیو ڈی آفیس سے منظوری کے لیے زیرے التوا ہیں نمبر پانچ یہ پہلوانوں کا شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اپنے کھانے کے لیے کافی مشہور ہے یہ شہر پاکستان کا پانچوان سب سے زیادہ آبادی والا میٹرو پولیٹن علاقہ ہے اور ساتھ ہی پانچوان سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے گجنوالا اب کراچی اور فیصلہ باد کے بعد پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا افثنتی شہر ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ